انہی اسی فراڈ عمل کی طرح بھیجنے کے بجائے جہاں پر سندھ حکومت پوری طرح انفلوینس رکھتی ہے الیکشن کمیشن کو انصاف کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے آج بھی جنگیوں یوسیز کو ہم نے پیش کیا واضح طور پر اس میں نظر آ رہا ہے کہ دھانلی ہوئی ہے اسی طرح اور یوسیز بھی موجود ہیں جس میں واضح طور پر دھانلی ہیں نظر آ رہی ہیں اگر یہ فیصلہ ہم بے کلے ہوئے مل رہے ہیں ڈبل اسٹریم کی ہوئی ہے اور جس پہ ڈبل اسٹریم کی ہوئی ہے ایک پر الگ اسٹریم پہ اور دوسری والی اسٹریم دوسری طرح کی ہے ایک پیپوز پارٹی کے وائس چیئرمن تھے ایک یوسی میں ان کے بھائی صاحب ایک پریزائیڈنگ افسر بنائے گئے ایک ہی بلڈنگ کی پانچ پولنگ اسٹیشن تھے وہ صاحب کو سب میں گھومتے رہے اس کے بعد جب ریکاؤنٹنگ ہوئی ہے تو ریکاؤنٹنگ میں صرف جماعت اسلامی کے ووٹوں کو انہوں نے زیرو کر دیا ایک اسٹیشن پہ تو زیرو کر دیا یعنی وہاں پر ایک بھی ووٹ نہیں پڑا پوری اسی جیت رہے ہیں اسی طرح دوسری پہ انہوں نے ڈبل اسٹریم کر دیئے تیسری پہ خراب کر دیا صرف جماعت اسلامی کے ووٹ تو یہ تو بہت واضح اس پہ تو نہ کسی ریپول کی ضرورت ہے اس پہ تو کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے سیدھا سیدھا کیس بنتا ہے بلکہ پکڑا جائے اور ان کا پورا انکوائری کی جائے لیکن جب ڈیلے ہوتا ہے تو پھر ہم اپنا حق استعمال کرتے ہیں اس لیے ہم الیکشن کمیشن سے یہ ایک مرتبہ پھر مطالبہ کر رہے ہیں کہ فوری طور پر تمام یوسیوں کو سیٹل کریں گیارہ یوسیوں کا زمنی انتخاب کرائیں میریٹ پر فیصلہ کریں دوبارہ اس گندے سسٹم کی طرف نہ بھیجیں کہ جس میں حکومت کے انفلونس کے نتیجے میں الیکشن کمیشن کی ساکھ تباہ ہو رہی ہے یہ الیکشن کمیشن کے چیف اور ان کے ممبرز کے سوچنے کا کام ہے کہ اتنے ڈیلے سے اور اتنی جو نائنصافی ہوئی ہے اس کے نتیجے میں الیکشن کمیشن کی ساکھ متاثر ہوئی ہے کہ یہ ایک شہر کا انتخاب نہیں کروا سکتے تو پورے ملک کا انتخاب کرانی کی کیا صلاحیت رکھتے ہیں یہ ان کے لیے بھی ٹیسٹ کیسے یہ ان کے لیے بھی مثال بننی ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اگر اس ملک میں انتخابات کی کوئی بھی حیثیت بنانی ہے تو اس کی بہترین مثال یہ ہوگی کہ یہ دباؤ میں آئے بغیر کسی حکومتی کسی ادارے کے دباؤ میں آئے بغیر فیصلہ کریں اور حق اور میرٹ کی بنیاد پر کہیں ہم ایک ووٹ کا بھی انڈیو فیور نہیں چاہتے لیکن ہم میرٹ کی بنیاد پر انصاف کی بنیاد پر فیصلہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگوں کے مو نہ دیکھیں بلکہ حق پر فیصلہ کریں اور اگر یہ سب نہیں کریں گے تو پھر کہا جائیں گے لوگ اور کس طرح سے اس سسٹم آگے بڑے گا اس لیے ہم یہاں پر آج آئے ہیں آج آپ بہت جارہانت ہے اس سے پچھلی مطلبہ جب آیا ہے تو آپ نے الیکشن کنیشن کے اوپر بڑا اطلاعات کا احسان کیا آج کیا ہوا کہ آپ ایک دنگ سے آج تو غصے ہیں تو ناراضگی کا احسان کیا دیکھیں غصہ نہیں ہے غصہ نہیں ہے سیدھی سیدھی بات ہے کہ بھائی جب انصاف ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو آدمی کو یہ کہ ہوتا ہے کہ چلو یار دیکھتے ہیں کہ انصاف مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا لیکن جب ہم مسلسل ڈیلے دیکھتے ہیں یعنی جس کے خلاف شکایت کی اسی کے پاس بھیج دیا کیس تو پھر ہم بولیں گے تو صحیح نا اندر بھی بولیں گے باہر بھی بولیں گے یہ تو ہمارا حق ہے نا تو آپ اسے غصہ کہہ لیں اسے آپ جو ہے وہ پیار کہہ لیں تو ہم نکالے بلیرہ صاحب آپ نے سارے غصہ کے خلاف جو ہے دھرنا دیا تھا مجھوشن دینوں پراچی میں تو آپ کے پاس کیا آئندہ کلائے عمل ہے آپ نے آگوئی دھر اور کی کہاں کہاں آپ دھرنا دیں گے اگر آکشن ہے وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم ہائی کورٹ میں بھی گئیں اور ہم نے ہائی کورٹ سے استعداہ کیے کہ گیارہ یوسیوں کے زمنی انتخاب کیوں نہیں کروائے جارے آپ الیکشن کمیشن کو آرڈر کریں کہ یہ کروائیں کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہے نہ قانونی نہ انتظامی نہ جب پورا الیکشن ہو گیا تو گیارہ یوسیوں میں کیا مسئلہ ہے ہم الیکشن کمیشن کے پاس بھی بار بار آ رہے ہیں اور ان سے بھی یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں ان سے بھی یہ مطالبہ کر رہے ہیں اور جب ہمیں انصاف نہیں مل رہا تو دھرنا دینا بھی ہمارا آئینیور جمہوری حقی ہم نے دھرنا دیا ہم نے پھر ایک موقع بھی دیا کہ چلیں ہم کوئی کنفرنٹریشن نہیں چاہتے ہم پورٹ بھی گئے ہم نے گھرنا بھی دیا اب ہم نے سترہ تاریخ کو آنانس کیا ہوا ہے کراچی کی دس بڑی شارعوں پر ہم بیٹھیں گے دھرنا دیں گے اور وہ بھی ہمارا جمہوری اور آئینی حق ہے یہ حق ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا یہ آئین میں لکھا وہ حق ہے جو ہم استعمال کریں گے جب آپ انصاف نہیں دیں گے تو ہم ہر طریقہ اختیار کریں گے جو آئینی اور پورا مند طریقہ ہوگا اور وہ ہم استعمال کریں گے